اب تک ہم نے جادو شیعاتین کے بارے میں جانا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور اب نظرِ بد کس طرح کام کرتی ہے سب سے پہلی بات یہ کہ نظر کی حقیقت ہے یعنی نظر ہے کوئی چیز it exists ہم اس کو deny نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے یعنی کچھ چیزیں تواہمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے لیکن جو چیزیں واقعی اثر رکھتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ اثر جو ہے نگاہ کے اندر ایک تاثیر ہے یہ بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے لیے اقبال کا ایک شیر بھی ہے اس کے بارے میں نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جہو زوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو یقین کی قوت اتنی بڑی ہے اسی طرح نظر کی قوت بھی اہمیت رکھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے نظر لگنا برحق ہے ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب الزاد میں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کی نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں یعنی حاسد کی نگاہ سے یا کوئی بھی حاسد نہ بھی ہو بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے کبھی خطا ہو جاتے ہیں جیسے آپ تیر مارتے ہیں نہ کہیں تو کبھی وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا لیکن وہ نگاہ سے نکلتے ہیں جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے موہ کے آگے ہاتھ رکھے تو آپ کے موہ سے کچھ ریز یا کچھ ہوا نکل رہی ہوتی ہے بولتے ہوئے اسی طرح ناک سے بھی کچھ نکل رہا ہوتا ہے اسی طرح آنکھوں سے بھی کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں کسی کی زیادہ ہوتی کسی کی کم ہوتی ہے کسی وقت زیادہ ہوتی کسی وقت نہیں ہوتی کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو دیکھتا وہ اور طرح دیکھتا آپ دیکھئے غم کے وقت آپ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے وقت کے آنسو کیسے ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں یعنی انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے لیکن وہ آنسو فرق ہوتے ہیں آپ کو بھی ٹیسٹ کر لیجئے گا نیکس ٹام یاد رہے تو اسی طرح خوشی کے وقت انسان جب دیکھتا ہے تو اور طرح دیکھتا ہے اس وقت بھی کچھ تیر نکلتے ہیں اور غصے کے وقت یا حسد کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو خاص اس سے کہتا ہے نا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو یہ کھانے والی نظریں ہی ہوتی ہیں غصے کے وقت کھا جانے والی نظریں ہوتی ہیں لیکن خوشی کے وقت پیار بڑی نظریں ہوتی ہیں اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ عام طور پر آمنہ سامنا ہونے سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی اللہ کی قضاء و قدر سے قتل تک کر دیتی ہے کبھی بیمار کر دیتی ہے کبھی خوف اور دہشت زدہ کر دیتی ہے یعنی آپ در سے جاتے ہیں کبھی آپ کو ویک کر دیتی کمزور کر دیتی ہے اور کبھی انسان کو حادثات کا شکار بھی کر دیتی ہوتا اللہ کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اللہ کی قضاء و قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے یہ ہمارے دین نے خود ہمیں بتا دیا یعنی قضاء و قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آئیت ہی آگئی یعنی کوئی سبب بن گیا کوئی بیماری آگئی ایسے ہی راہ چلتے ہی گر پڑے اور چلے گئے اور اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ کسرت سے جو ہم بات واقع ہوتی ہیں وہ نظر کے باعث جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے نظر ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظرِ بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے یعنی جانور تڑپنے لگتا ہے اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو زبا کر دیا جاتا ہے پکا لیا جاتا ہے یہ ایک قدیم بیماری ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی تھی صورت یوسف سکسٹی سیون میں آتا ہے وَقَالَ يَا بَنِيَا اے میرے بچوں لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِد تم سب ایک دروازے سے نہیں اندر داقن ہونا شہر میں وَدْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَ الگ الگ دروازوں سے جانا وَمَا أَغُنِيَ أَنكُم مِن اللَّهِ مِن شَيْخ اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آسکتا میں نہیں بچا سکتا اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن تم تدبیر اختیار کرلو اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ حُکم فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے اَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ اس پر میں نے بھروسہ کیا وَعَلَيْهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپردے کچھ نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اگر اللہ نے لکھایا کچھ ہونا ہوا تو اللہ ہی اس کو کاتے گا دور کر دے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات بہت پہلے سے ہی انسانوں کو معلوم تھے کہ ایسا ہوتا ہے پھر اس کی کچھ اقسام ہے نظرِ بَد کی دو اقسام ہیں ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جنناتی نظر کا لگنا انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں جن تو نظر بھی نہیں آتے امی سلمہ سے مر بھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظرِ بَد لگنے کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے جسے بچھائیاں سے نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو اسے نظرِ بَد لگ گئی ہے یہ خوبصورت بچی ہوگی کسی نے دیکھا ہوگا اٹریکٹ کی ہوگی اور وہ اس کی نگاہ کے اثرات جا کے اس کی کیمیسٹری تبدیل کر دی اور پھر فرا کہتے ہیں صفعہ کہتے ہیں جنوں کی نظر اور یہ صفعہ تو ان کا لفظ یہاں پر آیا ہے حدیث میں جو اس بچی کو نظر لگنے کا تھا اور وہ انسانی نظر نہیں تھی جنناتی نظر بھی آپ نے سنا ہوگا بعضوں کا جننات عاشق بھی ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں پر اور پھر ان کو پوزیس کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے کابو میں کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے چلا دیں اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے ابو سعید کہتے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظرِ بَد سے پناہ مانگا کرتے تھے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظرِ بَد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوضتین قُلَعُذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ اور قُلَعُذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دیا تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ان صورتوں کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے یہ ہر طرح کی نظرِ بَد جادو وغیرہ سے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے ابن باز کہتے ہیں ایک سکولن ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام یعنی اثر جب ہوتا ہے اس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے خوشی والی نظر جو ایک بہت محبت کرنے والا بھی آپ سے پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی نعمت ملی مثلاً کسی کو کوئی گھر ملا اور بہت ہی خوبصورت گھر پھر اسی طرح کوئی بچہ ہے تو بہت ہی پیارا بچہ ہے تو اپنے ہی بہن بھائی یا ماں باپ یا جو قریبی رشتدار ہیں وہ بہت حیران ہو کے دیکھتے ارے تمہارا بچہ اتنا پیار ہے میں نے تو آج اسے بڑے دن بعد دیکھا ہے وہ تو بڑا مچور ہو گیا وہ تو پناہ ہو گیا تو وہ خوشی سے سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا element بھی ہوتا ہے تو جب کوئی نفس کسی منعم کی نعمتوں میں سے کسی نعمت پر خوش ہونے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کے ازن سے اس کو برباد بھی کر سکتی ہے جبکہ نظر لگانے والے نے اس کو برکت کی دعا نہ دی ہو برکت کی دعا دینا ضروری ہے عید پہ ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنے میں ہوتے ہیں تو ہم سب کیا کہتے ہیں عید مبارک کیونکہ اس وقت ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے سب ہی خوش ہوں گے تو اس خوشی کو نظر نہ لگی کسی نے نیا گھر خریدا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی مبارک کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کی مبارک تو یہ جو مبارک لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہو یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے اور تم سے زوال نہ ہو اس نعمت کا سورة القحف آپ پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ جو اللہ نے چاہا کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے یعنی اپنی ہی چیز اپنے ہی بچوں کو دیکھ کر اپنے ہی گھر کو دیکھ کر اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو ضروری نہیں ہے تاکہ حسد ہی سے نظر لگے اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے کیوں نہ ہو یعنی بعض وقت نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے یعنی ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو کیونکہ جب ہم خود ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے بلڈ کے اندر اور اپنے جسم کے اندر چینجز آ جاتی ہمارے جذبات میں تبدیلی آ جاتی تو ان تبدیلی جذبات کے ساتھ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جذبات ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں ان نگاہوں کے ذریعے دوسروں تک اثر انداز ہو جاتے ہیں اس لیے جو کوئی کسی بہن بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو ہمیشہ برکت کی دعا دیں تو ایک نظر کونسی ہے خوشی یا تعجب والی دوسری نظر حسد والی حسد نظر بد حاسد اور خبیص نفس سے نکلتی ہے اس کا مالک بھی خبیص ہوتا ہے اور یہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نعمت برقرار رہے جو اللہ نے محسود کے اوپر انعام کی ہے جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے پھر ایک ہوتی ہے بیمار کرنے والی نظر یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ حسر انداز ہوتی ہے یعنی ایک بندہ اچھا بھلا تھا کسی خاص شخص سے ملا اور اس کے بعد اس کے سر کو جو درد شروع ہوا حالانکہ کوئی اور ریزن ایسی تھی ہی نہیں تو ایک دم وہ جو تکلیف شروع ہوئی تو اس کا علاج آپ گولی کھا کے بھی کر سکتے لیکن اس کے ساتھ اگر سلف رکیہ کر لیں سلف دم سلف رکیہ کا مطلب ہے خود سے خود اپنے اوپر دم درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا مقصوص وہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے ایک اور نظر ہے معتل کرنے والی نظر بیکار کرنے والی کسی عزو کو یعنی بعض وقت کسی خاص عزو کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے مثلا بولنے میں حق لاہٹ یا پھر چلنے میں ایک شخص بہت تیزی سے جلدی جلدی کام کرتا ہے وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتا ہے معتل کر دیا اس کو دیکھیں میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے وہ بھی ہوتے ہیں لیکن بعض وقت یہ اسباب بھی ہوتے ہیں یعنی ہولیسٹک اپروچ ہونی چاہیے دونوں پہلوں سے دیکھنا چاہیے جیسے کوئی بچہ بہت ماشاءاللہ شارپ ہے ہر چیز میں وہ بہت پڑھنا چھوڑ دے یا وہ کیمز میں لگ جائے حفظ کر رہا ہے بچہ تیز تیز پڑھ رہا ہے وہ پوچھتا ہے کتنا حفظ ہو گیا ماشاءاللہ ایک سال کے اندر پندرہ سے بارک کر لیں میرے بیٹے نے تو دس ہی کیے تھے اگلے دن سے جو بچہ زد کرنا شروع کرتا کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں اچھا ان کو کیا نظر لگیا آپ اپنے آپ کو بھی لگا بیٹھتے ہیں میں نے ایک مہینے سے ایک دن بھی اپنا سبق مس نہیں کیا اگلے دن سے ہی گاڑی اٹکنے لگتی ہے والدین کی بھی لگتی خود اپنی بھی لگتی ہے تو ماشاءاللہ ساتھ بول دیا کریں ماشاءاللہ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ یوں کہنا چاہیے یعنی اللہ کا نام لیں اس پر اور پھر ماشاءاللہ انسان یہ کہے کہ میری کوئی قوت کمال نہیں ہے یہ اللہ کی دیوی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے رکابٹے نہیں آتی ورنہ اپنے ہی بول اپنے سامنے آ جاتے ہیں رکابٹے آنے لگتی ہیں آپ کہیں صحیح جب سے گاڑی لی ہے اس نے کبھی کوئی ٹربل نہیں تھی آخری دن سٹارٹ نہیں ہوتی تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں لیکن آپ اس سے پہلے بس ایک جملہ وڑھا لیجئے یعنی یہ نہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں یا شکرانہ نہ کریں یا خوش نہ ہوں یا خوشیاں شیئر ہی نہ کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے جو میں بولنوں کی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نہیں ساتھ ماشاءاللہ لا قوتہ اللہ باللہ تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن وہ شیطان بھلوا دیتا ہے اللہ کا ذکر پہلا جملہ بھول جاتا ہے صرف دوسرا بولتے ہیں اور مسئلہ پڑ جاتا ہے اسی طرح بعض وقت موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اذن سے ٹھیک ہے جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے میں بہت زہریلی نظر ہوتی ہے اسمہ ہی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت کسرت سے لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کر نکلنا اچھا لگا تو اس نے کہا یہ ان گائےوں میں سے کونسی گائے ہے تو انہوں نے اس گائے سے توریا کرتے ہو کہا یہ تو فلان گائے ہے یعنی کسی اور گائے کا نام لے لیا جو اصل گائے تھی اس کا نام نہ لیا تو دونوں گائے ہلاک ہو گئیں جس کے متعلق توریا کیا اور جس سے توریا کیا اسمہ ہی کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پاتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور حرارت برامد ہوتی ہے یعنی اس کے اندر اس کے کیمسٹری میں اس کے بلڈ میں اس کے جسم کی ورکنگ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے وہ اثرات ہوتے ہیں ایکزامپل ہم نے سنا اس کا مطلب ایبسینشیا میں غائبانہ بھی نظر لگ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے صرف سنا تھا ان گائیوں کے بارے میں اور لگ گئی جی ایسا بھی ہوتا ہے یعنی جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے میں نے یہ چیز دیکھی ایسی دیکھی وہ حدیث میں ہوتا ہے اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے